السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو احادیث میں لکھا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدو بہت مرخوب تھے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر قدو کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور بعض لوگ تو اسے بہت عدب سے قدو شریف بھی کہتے ہیں اسے شوق سے کھایا جاتا ہے اور اس کی ڈنڈی سے لے کر بیچ تک کارامت ہیں روغن قدو کو آج سے نہیں پرانے حکمہ برسوں سے دماغ کی خشکی بلڈ پریشر اور آساب کے کھنچاؤں میں استعمال کرا رہے ہیں نید کے لیے دوائیں کھائے جاتی ہیں جبکہ گہری نید کے لیے روغن قدو سے بہتر شاید ہی کوئی چیز ہو نزلہ بخار میں انٹیوبائٹک دوائے استعمال کرنے کے بعد سینے میں خراش خوشکانسی اور بلغم میں کبھی کبھی خون آنے لگتا ہے ایسے میں ہلکے گرم دودھ میں ایک چھوٹا چمچہ روغن قدو ملا کر صبح و شام پینے سے نزلہ اور سینے کی خراش دور ہو جاتی ہے گلہ صاف ہو جاتا ہے یہی روغن قدو پشاب کم آنے اور پشاب کی جلن اور درد کے لیے بھی مفید ہے صبح و شام شربت بزوری کے ساتھ چائے کا چمچ روغن قدو پینے سے پشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے اور پشاب کھل کے آتا ہے دائمی کبز کے لیے روغن بے حد مفید ہے میدے کی تیزابیت اور آنتوں کی خوشکی دور ہو جاتی ہے اسی طرح جن لوگوں کی ناک بند رہتی ہو یا بار بار چھینکے آ کر ناک میں جلن ہو جائے تو وہ بھی روغن قدو استعمال کریں اور ناک میں اندر کی طرف چند بار لگائیں تو ضرور فائدہ ہوگا جن لوگوں کو نین نہ آتی ہو اور وہ شام کا کھانا جلدی کھا کر سوتے ہو روغن قدو پی لیں اور ایک چمچ روغن قدو کے تیل کی سر میں خوب مالش کریں ایک ہفتے کے اندر ہی خوشکی دور ہو کر گہری نیند آنے لگی گی جن لوگوں کے سر میں مسلسل دید رہتا ہو تناو دماغی پریشانی سے مزاج چڑھ چڑھا ہو گیا ہو چکر آتے ہوں ان کے لیے بھی روغن قدو بہترین دوا ہے رات کو روزانہ اس کی مالش کریں اسے اپنی غزا میں شامل کریں انشاءاللہ صحتیاب ہو جائیں گے گرمی کے موسم میں تیز بخار ہو اور مریض بیچین ہو جائے تو نرم قدو لے کر اسے قدو کش کریں یا باریک ٹکڑے کاٹ کر سر پر رکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے ایسے لوگ جو نازک تباہوں آئے دن بیمار رہتے ہوں اور جسمانی لحاظ سے کمزور ہوں کبھی کبار دل کی کمزوری انہیں محسوس ہوتی ہو اور چلنے پھرنے سے سانس پھولتا ہو انہیں چاہیے کہ اپنی غزا میں قدو کو شامل کریں